اسلام علیکم everyone hope you all are doing well so we are back with the css park affairs series ہم css pakistan affairs کا سہلے بس کور کر رہے ہیں ہم reformers کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے شیخ احمد صرحند اور شاہ علی اللہ کو ڈسکس کر لیا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے سید احمد شہید کو شاہ علی اللہ کے بعد جو تھرڈ reformer ہیں جن کو fps نے explicitly mention کیا وہ ہے سید احمد شہید اور ان کی جو reform movement ہے اس کو کہتے ہیں جہاد movement سید احمد بریل شاہ علی اللہ کے بعد جو تھرڈ reformer ہیں جن کو fps نے explicitly mention کیا وہ ہے سید احمد شہید اور ان کی جو reform movement ہے اس کو کہتے ہیں جہاد movement سید احمد بریل بھی یہ سید احمد شہید بسکلی 1786 میں پیدا ہوئے اور ان کا time period ہے 1786 سے 1831 تک یہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے دو سال تک انہوں نے جو شاہ علی اللہ کے بیٹے ہیں ان کے اندر انہوں نے education حاصل کی 1810 میں انہوں نے جو عامر خان کی forces ہیں وہ jointی اور انہوں نے war tactics learn کرنا شروع کیے یہ بیسکلی اگر ہم ان کے beliefs کی بات کریں تو یہ man of action تھے یہ چاہتے تھے کہ جو british rule ہے اس کو بالکل end کر دیا جائے اور مسلم rule کو reestablish کیا جائے یہ armed struggle پر believe کرتے تھے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے reformers تھے وہ sufis تھے وہ جنہوں نے writing کے ذریعے ہی اپنا جو پیغامے پر پہنچایا لیکن یہ چاہتے تھے کہ armed struggle بھی کیا جائے یہ جتنے بھی social levels ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے تھے society سے اور ان کی جو contribution ہے وہ morality اور intellectual improvements کے بارے میں ہیں یہ بیسکلی جو sick rule تھا پنجاب اس کے بہت زیادہ خلاف تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ جو مغل rulers ہیں ان کے پاس بہت کم power رہ گئی ہے اور یہ مانتے تھے کہ اب جہاد کا time ہے اور صرف جہاد ہی ہے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اس downfall سے بچا سکتی ہے تو بیسکلی ان کی جو جہاد movement ہے اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ travel کیا across india اور انہوں نے لوگوں کو motivate کیا کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں اٹھارہ سو تئیس میں جو پنجاب ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے انڈر تھا اور NWFP کا region بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کنٹرول کر رہے تھے اور جو مسلمان تھے وہ بہت زیادہ سفر کر رہے تھے under the six rules اور مسلمانوں کو بالکل allow نہیں تھا کہ وہ اپنی مذاہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے تو اس وقت پہ سید ایمہ شہید نے اپنی جہاد movement سٹارٹ کی سکھ رول انہوں نے سکھ رول کو contract کرنے کی کوشش کی یہ پنجاب اور NWFP region میں گئے وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی مجاہدین تھے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو جہاد کی تلقین کی اپنے مجاہدین اکٹھے کیے اور ایک kind of army بنائی جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو contract کر سکے ان سے collide کر سکے اور یہ افغانستان بھی گئے لیکن ان کو وہاں سیاد سچ کوئی سپورٹ نہیں ملی 1826 میں انہوں نے اپنا جو headquarter ہے وہ پشاور کے نزدیک قائم کیا اور انہوں نے رنجیت سنگھ کو messages بھیجے کہ وہ جو مسلم ہیں ان کو اسلام follow کرنے دے یا پھر وہ مجاہدین کو phase کریں انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے six کے خلاف لڑائیا کی تھی اور یہ جیت بھی گئے تھا جس کی وجہ سے ان کا confidence اور moral بہت زیادہ high تھا اور یہ جو tribal لوگ تھے وہ ان کو join کرنا شروع ہو گیا اور encourage ہوئے تقریباً 80,000 لوگ ان کی آرمی میں join ہو گئے اس کے علاوہ بعد یہ امام بنے اور ان کو امیر المومنین کا ٹائٹل بھی دیا گیا اور انہوں نے شریعہ کو بھی impose کیا اور انہوں نے battle of bala court کی 1831 میں اور اسی battle of bala court میں سید احمد شہید کی death ہو گئی so basically this was the contribution of سید احمد شہید اور اس کے بعد ان کی اگر ہم دیکھا جائے کہ جہاد مومنٹ کی کیا legacy تھی تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہے کہ یہ first armed مومنٹ تھی جو مسلمانوں کو free کروانے کیلئے کی گئی اس میں religious اور spiritual freedom کی بات کی گئی اس میں مسلم forces کو بھی unite کرنے کی کوشش کی گئی اور later generations جہاد کے لیے یہاں جو ایک struggle movement ہوا ہے پاکستان movement ہوئی ہے اور جس میں جو بھی اگر ہم دیکھیں کہ ایک جہاد والی ایک sense تھی پاکستان movement کے اندر تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد movement سے ہی اس کی inspiration آئی یہ ایک movement تھی جو کہ religion کی defense کے لیے culture کی defense کے لیے لڑی گئی اور یہ ایک example ہے for later generations کہ اگر آپ کا religion آپ کا culture ہر چیز اس طرح دعو پہ لگ جائیں تو you can do an armed struggle اور یہ ایک serious attack تھا for muslim اسی طرح 1863 میں جو بریٹش آرمیاں وہ انہوں نے deal کیا with mجاہدین threat اگر ہم دیکھیں کہ failure کیوں ہوں گے تو ان کے failure کی وجہ یہی تھی کہ جو یہ آرمی تھی اتنی well equipped نہیں تھی ان کے پاس financial constraint تھا اور ان کے اندر ہی کچھ distribution بھی تھے over distribution of war بوٹی جیسے ہم مالک انیمت ہے اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے درمیان میں کچھ مسائل سے جس میں جو آرمیاں وہ اتنی unite نہیں تھی اور اسی طرح اس میں یار محمد خان ہے سلطان محمد خان کا betrayal بھی بہت famous ہے اور اس کے علاوہ جو سید احمد شہید کی آرمی تھی وہ اس میں اتنی diversity بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ unite نہیں ہو سکے اور یہ بہت زیادہ شریع کے بارے میں بہت زیادہ strict تھے انہوں نے NWFP میں جا کے جسے ہم KPK آج کہتے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے widow marriages کی بھی بات کی اور پختونز نہیں ہے والی بات بالکل accept نہیں گئی اور وہ کہیں نہ کہیں سید احمد شہید کے بھی خلاف ہو گیا so these were the services of سید احمد شہید اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور famous reformer کی بات کریں تو ہی حاجی شریعت اللہ یہ explicitly mentioned نہیں ہے لیکن ان کا بھی ایک role تھا یہ بنگال میں پیدا تھے انڈیا میں اور انہوں نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت exploitation سامنا کرنا پڑ رہی ہے اور وہ بہت سپرسٹیشیس بلیس کا شکار ہو گئے ہیں بہت زیادہ مولیوں کا concept پیرو کا concept اور اس طرح کے بہت شرک والے کام ہو رہے تھے تو انہوں نے اس چیز کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے فرائزی مومنٹ سٹارٹ کی اور بتایا کہ مسلمان کی basic duties کیا ہوتی ہیں انہوں نے وہابی عظم کو promote کیا اور اسلام کو spread کیا مطلب کہ وہابی عظم کو promote کرنے کی basic مقصد یہی تھا کہ جو پیروں والے فقیروں والے وہ عملات ہیں اور جو شرک کی نویت تک انسان جاتے ہیں اور بہت زیادہ منتیں مانگتے ہیں یا بہت زیادہ اپنا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبروں کے بجائے لوگوں پہ اور different چیزوں پہ بت پرستی کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا اس میں انہوں نے بہت زیادہ جو پیزنٹری تھی جو بھی farmers تھے ان کو unite کیا ان بنگار ان پر جتنی بھی operation ہو رہی تھی اس کے خلاف انہوں نے جہاد declare کر دی so these are basically the reform movements that were being held in the united India in the subcontinent اور یہ سب آپ کو explicitly میں نے بتا دی ہے شیخ احمد صحیح ہندی کی جنگو مجدد علیف ثانی کا title ہے اور کیسے اکبر کے دور میں جہانگیر اور اورنگ زیب کے دور تک ان کی پوری influence رہی پہ شاہ ولی اللہ کے دور میں کیسے ان کی بہت زیادہ contributions ہیں اورنگ زیب کے دور میں کیسے انہوں نے اپنے جو اورنگ زیب کے successes تھے ان کو دیکھا کہ وہ ویق successes ہیں تو کیسے شاہ ولی اللہ نے کام کیا پہ صحیح ہے ہمیں شہید کی جو movement ہے وہ ایک جہاد movement جس میں علیگرن دیوبند اور ندبت العلمات ہیں اور سندھ مدرسہ اور اسلامیہ کالیج پشابر so we will discuss these things in our next video so till then stay tuned اللہ حافظ